اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کا کاویا ریپیر کرنے کا طریقہ کا بتاؤں گا دوستو میرے پاس اس وقت یہ ایک ساٹھ وٹ کا کاویا ہے جو کہ اس وقت خراب ہو گیا ہے اب میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں آپ لوگوں تک یہ شیئر کر سکوں کہ آپ اپنے کاویا کا ایلیمنٹ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یا جسے آپ ہیٹر بول سکتے ہیں وہ کیسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں تو مین مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اگر آپ کا کاویا خراب ہو تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اس کی جانب سب سے پہلے آپ کے پاس اینالاگ ملٹی میٹر یا ڈیجنل ملٹی میٹر ہونا چاہیے آپ اسے اہم کی رینج پر سیلیکٹ کریں کسی بھی رینج پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں پہلے کانٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے دونوں پرارٹس کو آپس میں ملائیں ٹھیک ہے ہمارا میٹر بلکل ٹھیک ورک کر رہا ہے اب مجھے کرنا یہ ہے کہ اس کے سوچ کو ایک سائٹ سے یہ ایک سائٹ سے یہ لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل شو نہیں ہو رہی اب میرے پاس ایک اور ساٹھ وارٹ کا کاویہ ہے جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ چل رہا ہے تو اگر میں اس کو چیک کرتا ہوں کیا آیا اس میں کتنی رینج تک میرے پاس مجھے ریڈنگ ملتی ہے تو میں جیسے ہی اسے لگاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ریڈنگ مجھے مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے اب میں ایسا کرتا ہوں اپنے اس والے کاویے کو کھول لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے اندر سے کوئی وائر وغیرہ ڈیمج ہو گئی ہو کھینچنے کی وجہ سے یہ خراب ہو گئی ہو یہ آپ کو سکریو نظر آ رہے ہیں ہر کاویے کے اوپر ہوتے ہیں تو میں ان کو کھول لیتا ہوں پھر چیک کرتے ہیں اگر تو ایلیمنٹ کا مسئلہ ہوا تو ہم اس کا ایلیمنٹ تبدیل کر دیں گے اگر کوئی اور مسئلہ ہوا تو ہم اس کی طرف دیکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کھول دیا اب میں اسے اوپن کر لیتا ہوں یہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے بالکل یہ ہماری وائز بالکل ٹھیک سکتا ہے ٹھیک طرح سے لگی ہوئی ہے تو اب میں ایسا کرتا ہوں ان دونوں کو اتاہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے ایلیمنٹ کون سا لے کرنا یہ دیکھیں میرا ساٹ وارٹ کا کاویہ ہے تو میں ساٹ وارٹ کا ہی ایلیمنٹ لام گئے دیکھیں دو سو بیس وولٹ ساٹ وارٹ اگر آپ کا کاویہ اور ہے تیس وارٹ کا ہے تو آپ تیس وارٹ کا ایلیمنٹ لگا سکتے ہیں پنتالیس وارٹ یا اس سے زیادہ بھی جتنے وارٹ کا آپ کا کاویہ ہے آپ اتنے وارٹ کا ہی ایلیمنٹ استعمال کریں گے تو اسے میں سب سے پہلے کھول لیتا ہوں یہ آپ کو سکریو ڈرائیور سے میں نکال رہا ہوں یہ دیکھیں سائٹ پر دو نٹس لگے ہوئے ہیں آپ نے دونوں کو کھول لینا ہے دیکھیں یہ میں نے کھول لینا ہے اب اس کی بٹ کو پہلے بعد نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ایلیمٹ باہر کیج لینا ہے اس کے ایلیمٹ کو میں کٹ کر اراؤں کے ساتھ باہر نکالتا ہوں جی تو دوستو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ایلیمٹ کو باہر نکال لیا ہے یہ زیادہ چلنے کی وجہ سے اس کا ایلیمٹ ڈیمج ہو جاتا ہے اندر سے جو اس کی کوائل ہے وہ ڈیمج ہو جاتی ہے تو میں ابھی اس کو پھینک دیتا ہوں اور میں جو نیا ساٹ وارٹ والا ایلیمٹ ہے اس کو میں انسٹال کرتا ہوں اس کو میں پہلے کھول لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو لگاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو بس یہ دیان رکھنا ہے کہ دونوں وائرز آپس میں ٹچنا ہو ٹھیک ہے ان کو ایسے لگا کر ان دونوں وائرز کو گھما کر آپ نے ایک وائرز کر لینا ہے تاکہ ہم پہلے اس کو گزار سکیں اور بعد میں اس کو ہم آرام کے ساتھ کھول کر لگا سکیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیان رکھنا ہے آپ نے کے سراخ کے اوپر آپ کا سراخ آئے ٹھیک ہے اس کو میں دکیل دیتا ہوں اندر کی طرف تو اب ہمارے پاس یہ دیکھیں آپ دو وائرز آپ کو نظر آرہی ہیں میں اس کو اپنی وائرز کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو دوستو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو لگا دی ہے اب میں اس کو فٹ کرتا ہوں اور پھر اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اسے یاون کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میٹر سے چیک کرتے ہیں کہ یہ شورٹ کا نہیں ہے تو دوستو کاویا آپ کے سامنے بالکل ریڈی ہے اب ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ ہم نے اس کو لگا تو دیا ہے مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہیں کہ اس سے کوئی وائرز اس کی شورٹ تو نہیں ہے تو ہم ایسا کریں گے میٹر کو ہم کیلئے اس پر رکھیں گے اور فرسٹ اس کی پہلے دونوں جو پلک کی ٹانگیں اس کو لگا کر دیکھیں گے میں دوبارہ سے لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی گرم نہیں ہے اس بجے سے کانٹینیوٹی کم شو کروا رہا ہے اب ایسا کرتا ہوں ایک وائرز اس سے لگا دھتا ہوں دوسری وائرز اکیویہ کی جنپ کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں کہیں سے یہ شورٹ تو نہیں ہے آیا ہماری وائرز اب دوسری وائرز اس سے میں دیکھتا ہوں کہیں تو یہ شورٹ تو نہیں ہے کیونکہ سیفٹی ضروری ہے آپ نے دیکھا کہیں سے شورٹ نہیں ہے اب میں اس کو پلک کے ساتھ لگاتا ہوں جو کہ سیریز بورٹ سے پہلے لگانا چاہیے اور ابھی ایک منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ہیٹ اپ گونا شروع ہو جائے گا جی تو دوستو ایک سے دو منٹ کے اندر اندر یہ اپنی اصلی پوزیشن میں اصلی حالت میں آ گیا ہے تو اب آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ ٹانکے لگانے کے قابل ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ جہاں مرزی ٹانکے لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک بات آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے اس کی بٹ کو لگانا ہے یہ جو بٹ ہے اس کی جب بھی لگانا ہے اس کو آپ نے نہ زیادہ باہر رکھنا ہے نہ ہی زیادہ اندر کے اندر کے طرف بین ہے اگر آپ زیادہ اندر کے طرف اس کو بھیج دیں گے اس کی بٹ کو تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ بٹ بہت زیادہ گرم ہوگی جس وعی سے جب آپ ٹانکہ لگائیں گے تو یا تو پرنٹ نیچے سے خراب ہوگا یا پھر سیکنڈ آپ کا جو ایلیمیٹس کے اوپر یہ بلیک بلیک سی وہ ایک آ جائے گی زنگ سمجھ لیں آپ زنگ سا لگ جائے گا تو اس وعی سے آپ کا نا جو کاویا ٹھیک سے کام نہیں کرے گا آپ کا ٹانکہ نہیں ٹھیک سے لگائے گا تو آپ اگر مناسب رکھیں گے تو بہتر ہے گا اگر آپ زیادہ باہر نکال کر رکھیں گے تو یہ زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوگا اب آپ اپنی مرضی کے ساتھ جہاں مرضی جیسے مرضی ٹانکے لگا سکتے ہیں اتار سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ میں ان دوستوں کو جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا یقین کافی سارے دوستوں کے اس کے بارے میں پتا ہے میں اس لئے یہ ویڈیو بنائی تھی تاکہ جن دوستوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کا الیمنٹ کیسے چینج کرتے ہیں ان کو میں یہ بتا سکتا کہ آپ اس طرح اس کا الیمنٹ چینج کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ